صاحب تھوڑا سا اپنے چانے والوں کو بتائیں کہ آج آپ سائٹ پہ آئے ہیں تو کیا تیزی آپ آج کام میں لے کے ہیں پراجیکٹ ڈریکٹر صاحب کھڑے ہیں سبتہین صاحب کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جی جتنے ٹیگز ہیں ٹیگز و ٹیگز ڈسکاس ہوگا ہے ساری مشینری جو پہلے الحمدلہ ہمارے پاس لنبی چوڑی کیومیٹ سائٹ پہ چل رہی ہے پراجیکٹ ڈریکٹر صاحب کچھ تھوڑا سا آپ بھی بریف کر دیں پبلک کو اس کی ڈریکشن میں ہم امیجیرڈی چھے سیٹی تر جو ہم موبلائز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سائٹ میں ساری منیجورٹ آئی وی ہے ایک اگریسیف قسم کا آن سلوٹ پوور سیز بلوک پہ اور جنرل بلوک کے جو ایریاز ابھی کلیر نہیں ہوئے تھے یہ ساری ٹیم آئی وی ہے جس سب تپیر کو گرمی میں اور یہ سارے معاملات اللہ کلیر کر رہے ہیں تو آپ لوگ ریسٹ شورڈ کے منیجمنٹ ٹونٹی فور سیمن یہ کام کر رہی ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو کلیر کر رہے ہیں بہت بڑا پراجیکٹ ہے اور آپ لوگ یہ چیز اپریشیئیٹ کریں کہ ابھی تک ہم نے کسی سے کوئی ڈیویلمنٹ چارجز نہیں لیے اور اپنی کوسٹ آف لینڈز ہی سارا کچھ منیج کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ اب سیریسلی اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ ڈیویلمنٹ چارجز اب آپ لوگوں پہ لگنے جا رہے ہیں چونکہ یہ اتنا بڑا پراجیکٹ ہے بغیر ڈیویلمنٹ چارجز کے اس کو فردر لے کے چلنا اور ساتھ ساتھ لینڈ کی پیمنٹس کلیر کرنا تو ایک ہی ریونیو بینک سے ایک ہی ریونیو سٹیم سے ہم دس دس کام نہیں کر سکتے تو we have to come up with implementation of development چارجز یہ ساری ٹیم کھڑی ہے اس وقت کوئی پانچ سات سو مشینیں لگی نہیں ہیں لیکن جتنا کوانٹم ہے ادھر کوئی چودہ سو سے پندرہ سو مشینز ہونی چاہی ہیں تو اس کو اب مزید ہم ڈلے نہیں کریں گے اور development چارجز کی جتنا ہمارا بیلٹیڈ فلوٹ ہے اس پہ انشاءاللہ development چارجز لگنے جا رہے ہیں یہ جتنا ایریہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں سارا possession میں ہے development نہ ہونے کی وجہ وہی ہے کہ ابھی تک ہم development چارجز نہیں لے رہے ہیں تو اب آپ لوگ تیاری پکڑیں جتنا پریشر آپ لوگ develop کرتے ہیں ڈیلیوری کا اتنا آپ اپنا لگوٹ بھی کس لیں development چارجز کے لیے تو وہ چیف و بکار ضرور آئے گی ہمیں پتا ہے ہمارے customers جو ہے وہ اتنا afford نہیں کرتے لیکن یہ ایک cost ہے نا یہ جو کڑی دوپیر میں ساری machinery اور مزدور لگے میں ہیں یہ cost ہے یہ سب نے بیئر کرنی ہے تو get ready انشاءاللہ delivery is coming your way لیکن it is coming along with development چارجز انشاءاللہ دعیم صاحب تھوڑا سا اپنے چانے والوں کو بتائیں کہ آج آپ سائٹ پہ آئے ہیں تو کیا تیزی آپ آج کام میں لے کے ہیں project director صاحب کھڑے ہیں سبتہین صاحب کھڑے ہیں گرمی میں آپ نے سب کو لائن حاضر کیا ہوئے تھے بیئر کر رہے ہیں الحمدللہ جی ہم ایک ڈیڑھ میں سے اس میں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ ہی فیزیکل آج میں نے سات بھئی کو سال ہے اور پوری مریفیل میں ٹی بھی ہی جاں پہ مجود ہے اور انشاءاللہ جی جتنے tags ہیں tags و tags ڈسکاس ہوئے ہیں ساری machinery جو پہلے الحمدللہ ہمارے پاس لمبی چوڑی کیومنٹ سائٹ پہ چل رہی ہے ابھی ہم نے نئے اور بھی ان کو اگلے آپ کو ایک ہفتے دس دن کے اندر یہ نہیں کہ ہمارے کوئی میسج آرہا آپ کو فیزیکل موقع پہ آپ دس دن کو ادا کے وزٹ کریں اور سیز جنرل بلاگ سارا آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کام چاہ رہا اور کیسے ہم نے نیا اور کسٹمرز کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم سے ڈیلیوری چاہیے تو ڈیویلمنٹ چارجز دینے کے بھی اتیاری کریں سارا کو جب کر رہے ہیں اتنی سستے پلوٹس بھی دے رہے ہیں موقع پہ ڈیویلمنٹ بھی کر رہے ہیں آپ اپنی بھی چیزیں آپ ساتھ ساتھ کے لیے کریں کہ ہم آگے مزید پڑھیں آپ کہتے ہیں جب لینڈ دیتے جا رہے ہیں لینڈ ہوگی تو ہم کچھ کریں گے لینڈ کے اوپر سے اس کے چارجز ہیں آپ پہ کریں آپ آگے دیکھیں ہم آپ کو کھول کے کیسے دیتے ہیں سارا ایڈیا جتنا ہوگی جزاک اللہ خیار دیں چلیں پروجیکٹ ڈریکٹر صاحب کچھ تھوڑا سا آپ بھی بریف کر دیں پبلک کو سر ہم ابھی اس وقت اوپرسیز بلوک میں کھڑیں اس میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے جیسے آئی ڈائریکشن دی ہے آپ نے نایم صاحب نے اس کی ڈائریکشن میں ہم امیجیڈلی چھے سیٹ ادھر جو ہم موبلائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ویڈن ویڈس اس سیکٹر کی جو ہونی ہے جو چینڈ ہو جائے گا سیوری لائن ادھر ڈال چکی ہے صرف سب بیس اور بیس ڈال کے کارپٹنگ کرنی ہے تو میرے خواہل ہے ایک سے دو مینے کے اندر اس ایریا کا بلک جائے گا یعنی یہ جو لوگوں کی شکیت ہے کہ اوورسیز بلوک میں کام نہیں ہو رہا وہ آپ مسیولی کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے سبتہین بھائی کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے بیسکلی جی ڈسٹریکٹ نائن ایلیون فور فائیو سیکس اس پہ ٹھوٹل میں کام جی نظر آئے گا بیسک ہمارا کیونکہ یہ کانٹینیوز ٹروسیس ہوتا ہے ایکزیکیوشن کا اس میں کام نظر اس طرح سے نہیں آرہا تھا ٹاپ بی ٹاپ جب کہتے ہیں تو میجر پندرہ سے بیس ہزار پلوٹ کی سٹرکچرنگ ہو چکی بھی ہوتی ہے اس کے بعد بیس سب بیس کے بعد جو اسفالٹک ایلیمنٹ ہے آپ لوگوں کو بینگ پبلک نکیڈ آئی سے تب نظر آتا ہے تو پورے مینجمنٹ کے عباب موجود ہے تو ٹھروٹل انشاءاللہ ویدن ٹین ڈیز آپ اس نکیڈ آئی میں بھی فیل کریں گے انشاءاللہ